وہ دھوپوں میں تپتی دمینوں پہ سجدے سفر میں وہ گھوڑوں کی زینوں پہ سجدے چٹانوں کی اونچی جبینوں پہ سجدے وہ سہرہ بیابان کے سینوں پہ سجدے علالت میں سجدے مصیبت میں سجدے وہ فاقوں میں حاجت میں غربت میں سجدے وہ جنگ و جدل میں حراست میں سجدے لگا تیر زخموں کی حالت میں سجدے وہ غاروں کی وحشت میں پر نور سجدے وہ خنجر کے سائے میں مسرور سجدے وہ راتوں میں خلوت سے معمور سجدے وہ لمبی رکاتوں سے مسرور سجدے وہ سجدے محافظ مددگار سجدے غموں کے مقابل اتردار سجدے نجاتہ اور بخشش کے سالار سجدے تھکاتھر تو بنتے تھے تلوار سجدے وہ سجدوں کے شوقین غازی کہاں ہیں زمیں پوچھتی ہے نمازی کہاں ہیں اب ہمارے سجدوں کا حال بھی سنیجئے ہمارے بجے دل سے بیزار سجدے سیالوں میں الجے ہوئے چار سجدے مسلح ہیں ریشم کے بیمار سجدے چمک کی دیواروں میں لاچار سجدے ریاکار سجدے ہیں نادار سجدے بے نور بے ذوق مردار سجدے سروں کے ستم سے ہیں سنگسار سجدے دلوں کی نہوزت سے مسمار سجدے ہے مفرور سجدے ہیں مغرور سجدے ہے کم دور بے جان ماظرور سجدے گناہوں کی چکی میں ہیں چور سجدے گسیتے غلاموں سے مجبور سجدے کہ سجدوں میں سر ہیں بٹکتے ہیں سجدے سراسر سرو میں لٹکتے ہیں سجدے نگائے خدو میں کھٹکتے ہیں سجدے دعاؤں سے دامن جٹکتے ہیں سجدے وہ سجدوں کے شوقین غازی کہاں ہیں زمین پوچھتی ہے نمازی کہاں آج ہم بھی سجدے کرتے ہیں مگر زمین پوچھتی ہے یا اللہ وہ نمازی کہاں چلے گئے جو سجدہ کرتے تھے تو میں بھی کھاپ جاتی تھی علامہ اقبال فرماتے ہیں سنین مصر و فلسطین میں وہ عزامیں نے دیا تھا جس نے پہاڑوں کو راشہ اے سیماب سیماب کہتے ہیں پارے کو مرکری کو یہ مرکری ایک جگہ خیرتا نہیں ہے ہلتا رہتا ہے وہ کہتے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ تھے کہ جب عزام دیتے تھے تو ان کی عزام کو سن کے پہاڑ بھی پارے کی طرح کھاپنے لگ جاتے تھے سنین مصر و فلسطین میں وہ عزامیں نے دیا تھا جس نے پہاڑوں کو راشہ اے سیماب وہ سجدہ روح زمین جس سے کھاپ جاتی تھی اسی کو آج کرستے ہیں ممبر و محراب ایسا بھی سجدہ کرتے تھے کہ سجدہ کرنے سے زمین کھاپتی تھی اس سجدے کو آج ممبر اور محراب ترس رہے ہوتے ہیں وہ ایک سجدہ جسے سوپران سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات کاش کہ ہم بھی اللہ کی محبت میں ڈوب کے کوئی ایسا سجدہ کریں کہ ہمارے مالک کو پسند آجائے ایک شاعر تھا پیتا پلاتا تھا لوگ اس کو بہت غافل کہتے تھے گناہگار کہتے تھے خطاکار کہتے تھے اس نے ایک عجیب شیئر لکھا ایک دن رویا تو کہنے لگا میں نے پلکوں سے درے یار پہ دستک دی ہے ہم دروازہ ہاتھ سے کھٹ کھٹ آتے ہیں اگر تو ٹھک ٹھک ہوتا ہے تو یار دروازہ کھول دیتا ہے اس نے کہا نہیں میری پلکوں سے جو آسو ٹپ ٹپ گرے ہیں نا یہ یار کے دروازے پہ میں نے دستک جا کے دے دی ہے میں نے پلکوں سے درے یار پہ دستک دی ہے میں وہ سائل ہوں جسے کوئی صدا یاد نہیں آؤ ایک سجدہ کریں عالم مدھوشی میں کون کہتا ہے کہ آسی کو خدا یاد نہیں ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے